پاکستان کے الور زلے سے سیما حیدر جیسا ہی ایک معاملہ سامنے ہے خبر ہے کہ وہاں بیواری علاقے کی رہنے والی ایک محلہ اپنے پریمی سے ملنے کے لئے پاکستان چلی گئی اور اس محلہ کے پاکستان جانے کی سوچنا اس کے پتی کو نیوز کے ذریعے ملی بتایا گیا کہ انجون نام کی وہ محلہ اپنے پتی سے جیپور جانے کی بات کہہ کر پاکستان کے خبر پختونخواہ پرانت میں پہنچ گئی پاکستان کی میڈیا کے مطابق دو بچوں کی ماں انجون کی پختونخواہ کے رہنے والے نصر اللہ سے فیس بک پر دوستی ہوئی اور پھر اس سے پیار ہو گیا جسے ملنے کے لئے وہ پاکستان چلی گئی پاکستان کے میڈیا کی مطابق وہاں کی سرکشہ ایجنسیوں سے شک کے ادار پر انجون کو ہراست میں لے لیا اور اس سے پوشتاج کر رہی ہے ادھر چین کے لیو نیو پرانت میں بھاری بارش کی وجہ سے آئی بار نے ہاہا کار مچا دیا جس کی وجہ سے وہاں کے کئی شہر پانی میں ڈھوک گا اور وہاں کے حالات بے کابو ہو گئے کیونکہ چین میں بھاری بارش کے بعد بار نے ایسا کہرام مچایا کہ ہر طرف تباہی کا منظر نظر آنے لگا وہاں سے جو تصویریں سامنی آئیں ان میں وہاں کی سڑکیں ایسی دیکھیں کہ مانو سنامی کے بعد سمندر کا پانی شہر میں گز گیا ہو وہاں ایسا کوئی کونہ نظر نہیں آیا جسے سیلاب نے بکشا ہو جگہ جگہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ بار میں بھنس گئے جنہیں وہاں کی ریسکیو ٹیم نے سرکشت جگہ پر پہنچایا سڑکیں ہوئی از سمندر ہر جگہ پانی نے اپنی حدوں کو جم کر اتپاد مچایا ادھر آزداری دلی میں ایک بار پھر سے بار کے حالات بن گئے یمنا ندی کا جلسطر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے رویوہ رات 10 بجے تک یمنا ندی کا جلسطر 206.44 میٹر درج کیا گیا اپنتی یمنا کو دیکھتے ہوئے پورانے لوہے کے پل سے ٹرینوں کی آواج جاہی کو بند کر دیا گیا سب ہی ٹرینوں کو نئی دلی ریلوے سٹیشن کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا اس کے ساتھ ہی دلی سے شادرہ کا راستہ بند کر دیا گیا جو اسے پل سے ہو کر گزرتا ہے ادھر آندر پردیش کے وشاکہ پٹنا میں تیز بارش لوگوں کے لئے مصیبت لے کر آئی کیونکہ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھر گیا اور ٹریفک کی رفتار پر بریک لگ گیا کیونکہ وہاں اچانک تیز بارش ہونی کی وجہ سے وہاں کی سڑکوں پر دریاں بہنے لگا اور کئی محلے میں تو پانی اتنا زیادہ تھا کہ لگا مانو سنامی آگئی ہو جس کی وجہ سے سڑک پر گاڑی لے کر نکلے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی وہ گھنٹوں کی دیری سے اپنی منزل تک پہنچے خراب موسم کی وجہ سے دن میں ہی اندھیرہ چھا گیا اور لوگ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ جلا کر چلتے دیکھے بارش کے بعد وہاں کی سموندر کا جلستر بھی کافی بڑھ گیا ادھر اتراکنٹ کے اترکاشی میں یمنوتری ہائیوے کو بند ہوئے 45 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے بھاری بارش کے بعد اس ہائیوے پر بھاری ماترہ میں ملبا آ گیا تھا مشین کھوڑنے والی مشین کی مدد سے اس ہائیوے سے ملبا ہٹانے کا کام کیا گیا لیکن پولیس ادھکاری کی مطابق بھاری بارش کی وجہ سے یمنوتری ہائیوے پر کافی ملبا آ گیا تھا وہاں کی حالات کو دیکھتی ہوئے پریشاسن نے یاتریوں کو یمنوتری دھام کی یاترہ پر نہ آنے کی صلاح دی بھاری 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 بھاری